موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ ہم لوگ اوکسیڈیشن ریاکشن سٹیڈی کر رہے ہیں الکینز کے اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے دو قسم کی اوکسیڈیشن دیکھی تھی جن میں سے ایک تھی ہمارے پاس اپاکسیڈیشن جس میں لوگوں نے ایک تکھا تھا کہ اپاکسیڈز کے انہیں بولتے ہیں اور ساتھ میں وہ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں اور اپاکسیڈ سے پھر آگے فردہ گلایکولز کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں اور سیکنڈلی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہائیڈر آکسیلیشن کیسے ہوتی ہے الکینز کی آج کی لیکچر کمپیٹیو لی سیمپل ہے آج ہم لوگ دو چیزیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آسان چیز پہلے کر لیتے ہیں کمبشن سب سے پہلے کر لیتے ہیں کمبشن اگر میں آپ کو نہ بھی کر رہا ہوں تو اب آپ پیسے بھی مطلب آپ کو کر لینی چاہیے خودی کمبشن میں سے کسے کہتے ہیں کمبشن لازم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ برننگ کو کہتے ہیں ایک طرح سے تو آپ کوئی بھی ایک الکین لیتے ہو ٹھیک ہے اور اندھے پریزنس اوف اکسیجن وہ برن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کمبشن کے پروڈکس ہمیشہ یہی ہوتے ہیں اگر کمپلیٹ کمبشن ہو رہی ہے آپ کے پاس وارٹ ویپر سٹوڈیوز ہوتے ہیں ساتھ میں کاربن ڈا اکسیج اور آپ کو ہیٹ آف کمبشن یہاں پہ ملتی ہے ڈلٹا ایچ ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی آپ الکین برن کر سکتے ہو اس طریقے سے مثلا آپ چٹو آپ ہی تین کو اگر برن کرو تو آپ کے پاس اگین وارٹر کاربن ڈا اکسیج اور ساتھ میں آپ کے پاس ہیٹ آف کمبشن پروڈیوز ہوگا ٹھیک ہے اور نوملی یہ ہوتا ہے کہ جو الکینز ہوتے ہیں ان کا فلیم جو ہوتا ہے اس پہ لومنس ہوتا ہے لومنس فلیم یعنی اس میں لائٹ پروڈیوز کرتے ہیں یہ ڈھیر سری ٹھیک ہے اور باقی کمبشن میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے اس لئے ہم اسے نیکس ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں اچھو ساری ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ برننگ کر رہے ہیں ان در پریزنس آف آکسیجن بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ اندر پریزنس آف فلورین یا کوئی اور چیز بھی کر سکتے ہو اور رسپاننگ لی آپ کے پاس یہ جو اکسائیڈز ہیں یا فلورائیڈز یا کچھ اور چیزیں بھی بن سکتے ہیں یا میں آپ کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے اور اس کی آپ اکسیڈیشن کر رہے ہو یا کمبشن کر رہے ہو تو پھر آپ کے پاس کاربن ڈاکسائیڈ نہیں بنے گا پھر آپ کے پاس سلفر ڈاکسائیڈ بنے گا ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی کاربن ڈاکسائیڈ اور وارٹر بنیں مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے یہ ہائڈرو کاربن ہے یا کیا چیز ہے ہائڈرو کاربن کی کمپشن کی اگر آپ بات کر رہے ہو ہائڈرو کاربن کی تو اس کے اس میں آپ کے پاس ہمیشہ یہی پروڈکٹس ہوتے ہیں اگر کمپلیٹ کمبشن ہو رہی ہے اگر پارشلی کمبشن ہو رہی ہے تو پھر آپ کے پاس کابا مون آکسائیڈ وغیرہ بھی پروڈیوس ہو جاتا ہے بیچ میں سیکنڈ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اوزونالسز اوزونالسز ٹھیک ہے جو کہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اوزونالسز آپ کا اوزون سے ڈرائیو ہوا ہے اور اوزون جو ہے وہ اس کا فارملہ ہے آپ کے پاس اوزونالسزیڈ پوری اوزون ہے یہ سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا اوزون اوزون دونوں فارمز میں آپ کے پاس exist کرتی ہے اوزون کی پوری ایک لیئر ہے ہمارے پاس لیکن یہ ارث ہے آپ کے پاس تو سب سے نیچے والی آپ کے پاس ٹاپسٹو پاوز اوزونالسزہ اس کے درمیان اس حصے میں اس ریجن میں آپ کے پاس اوزون ہے یہ اوزون کا ریجن ٹھیک ہے یہ آمست 10-15 کلومیٹرز کی ہائٹ کے اوپر آپ کے پاس کافی ڈنس لیئر ہے اوزون کی اوزون کی امیمبر ام ناٹ شور کہ یہ 10-15 کلومیٹرز ہی ہوتا ہے آمست اتنا ہی کلومیٹرز کی ہائٹ پر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اوزون لیئر جو ہے بسکلی یہ اوزون کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے پھر سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں چلو اوزون کتنے بانڈ اوکسیجن کتنے بانڈز بناتا ہے دو بگوز اس کے لاسٹ شیل میں 1-2-3-4-5-6 الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایک اور اوکسیجن اس کے ساتھ آجائے جس میں اگین 6 ہی الیکٹرونز ہوں تو یہ آپس میں دونوں ڈبل بانڈ بنا کے اوٹو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر تین نے آپس میں بانڈ بنانا ہے تو پھر سین تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس یہ اس طرح کی کوئی سیچویشن آجاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریزوننس سٹرکچر ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک طرح سے کہہ لو کہ جو آپ کے بانڈز ہیں یہ ریزونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو درمیان والا اوکسیجن ہے یہ والا تو بالکل ہی سٹیبل ہے اس والے کی میں بات کر رہا ہوں فرسٹ والی پکچر کے اندر آپ کا جو درمیان والا اوکسیجن ہے یہ تو بالکل ہی سٹیبل ہے اس کے دو بانڈز اگزیکلی کمپلیٹ ہو رہے ہیں جو آپ کے رائٹ اور لیفت والے اوکسیجن ہیں یہ دونوں کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں ان کے بانڈز ٹھیک ہے تو ایک کے اوپر ہم لوگوں نے پلس ڈال دیئے اور ایک پہ ہم لوگوں نے مائنس ڈال دیئے ٹھیک ہے یہ پارشل ہی ان کی جو تینڈنسیز ہیں یہ مطلب آپ کہہ لو کہ پہتی انسٹینٹینیسلی ان کے اوپر یہ پولز آ جاتے ہیں ٹھ اور اس کے درمیان میں آپ اگر ان دو تصویروں میں دیکھو اس میں آپ کے پاس بانڈز ہیں وہ آپ کو ڈفرنٹ لوکیشنز پر نظر آ رہے ہیں اب آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو یہ والا جو رائٹ سائیڈ والا ایٹم ہے اس کے دونوں کمپلیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس تھرڈ والی پیکچر میں یہ جو آپ کا لیفت سائیڈ والا ہے اس کے دونوں بانڈز کمپلیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی ان تینوں کے اندر انہوں نے بتایا ہوئے کہ مختلف پوسیبل ویریشنز ہیں آپ کے پاس بانڈ کی ٹھیک ہے یعنی بانڈز مختلف جگہوں پر آپ کا ہو سکتا ہے اور ڈیپینڈنگ ڈیٹ آپ کا سٹرکچر کسی بھی قسم کا ان چاروں میں سے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اوزون کا ٹھیک ہے تو آج بیسیکلی اوزون کے بارے میں اتنی بات اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک کوئر بات کرتے ہیں اوزون کو الکین کے اندر بیسیکلی اگر اوزون کو ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے او تھری اگر ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا ہم لوگوں نے جو دیکھا تھا جو سب سے ہم لوگ سمپل اکسیجن ہم لوگ ایٹ کیا کرتے تھے اور وہ کیا کرتا تھا کہ ڈبل بانڈ کو بریک کر دیتا تھا سی ڈبل بانڈ سی اور آگے آپ کی لٹ سے کچھ بھی لگا ہوئے تو وہ کیا کرتا تھا کہ ادھر سے اس ڈبل بانڈ کو بریک کر دیتا تھا اکسیجن ٹھیک ہے اور خود آکے یہاں پہ اس فارم میں اٹیچ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بولا تھا کہ ایپ آکسائیڈ بولتے ہیں اب سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک نہیں تین اکسیجن ایٹمز ہیں اور ان تینوں کو ہم لوگوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ تینوں کیا کریں گے یہ تینوں اٹیک کریں گے آپ کے کمپاؤنڈ کو اور کوئی اس طرح کی سیچویشن ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ چار تصویریں سمجھ آگئیں تو آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ اور سے دیکھو دیکھو یہ آپ کے پاس سے ایک ادھر دو زون ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایکسپ اور ایک پہ نیگٹیو ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کاربن کا جو ڈبل بونڈ ہے وہ ٹوٹتا ہے اور یہاں سے اس پوزیٹیو کے ساتھ اور اس نیگٹیو کے ساتھ ایک ایک کاربن ایٹم کے ساتھ یہ دونوں جا کے جوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو بہت ہی سمپل سی کہانی ہے نا اور یہ جو بیچ میں جو بھی میں نے کمپاؤنڈ بنایا یا بناوے پہلے سے یہ والا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں مولوزونائیڈ ٹھیک ہے مولوزونائیڈ بل اس کا ایک انسٹیبل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے انسٹیبل انٹرمیڈیڈ سٹرکچر ہمارے پاس بان گئے مولوزونائیڈ ٹھیک ہے مولوزونائیڈ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ری ارینج کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ری ارینج کرنے کے لیے اس نے پتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح سے ری ارینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لو کہ اب سپیشل قسم کا اب نہ یہ ایتھر میں اس کو بولوں گا اکیلے بکاوز یہ ایتھر نہیں ہے یہ ایتھر سے بھی ب� ایک آکسیجن بھی ہے اگر تو یہ دونوں آپس میں یوں جڑے ہوتے تو میں اس کو اپوکسائیڈ بول دیتا لیکن یہ اپوکسائیڈ بھی نہیں ہے نیچے سین کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ نیچے آپ کے پاس دو عدد آکسیجن ایٹمز اور بھی جڑے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آپس میں بھی یوں بانڈڈ ہیں سائیڈوں پہ اور آپ کے پاس جو بھی لگتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے یہ جو فائنلی آپ کے پاس سٹرکچر بانا ہے اس کو ہم اپوکسائیڈ بولتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں اوزونایڈ 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 نے کمپلیٹلی الکین کا بانڈ توڑ ہی دی ہے اس کو ہم بولتے ہیں بانڈ کلیویج کلیویج کی سپیلنگ ہے کلیویج توڑنے کو کہتے ہیں کٹنے کو کہتے ہیں آپ کا جو سی کا سی کے ساتھ بانڈ ہے وہ بلکل ختم ہی ہوگیا آپ سنگل بانڈ بھی نہیں ہیں دیکھ رہے ہو آپ اس پر ہی تصویر کے اندر آپ دیکھو کہ آپ کا جو کاربن کا کاربن کے ساتھ سنگل بانڈ بھی نہیں رہا آپ ٹھیک ہے وہ سارا کا سارا اوزو اوکسیجن کے ساتھ اب کاربن کے بانڈ بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس فائنلی ایک اوزونایڈ بن جاتا ہے اور مولوزونایڈ سے آپ اوزونایڈ میں یہ خود ہی اپنے آپ کو ری ارینجمنٹ کر لیتا ہے سٹیبلائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک تو کہانی بڑی سمپل سی ہے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ پھر سری پیٹ کر دیتا ہوں ابھی تک ہم لوگ نے کیا بات کیے کہ آپ نے ایک عدد الکین لیا ٹھیک ہے یہ بالکل میں ایسے ہی بول رہا ہوں جیسے وہ ذائقہ ٹی وی کے اوپر ریسپیز بول رہے ہوتے ہیں یہ بیسکلی نا آپ کی کیمسٹری ساری کی ساری ہیں یہ ریسپیز کہ آپ نے کوئی ایک چیز بنانی ہے اس کو کیسے بنانا ہے تو میں ابھی آپ کو ایک ریسپی بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک الکین لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر آپ اوزون ڈال دو ٹھیک ہے یہ نورملی بہت لو ٹیمپریچرز کے اوپر یہ رییکشن ہو جاتا ہے آپ کو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے بہت وگرسلی یہ رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو الکین کے اندر آپ نے اوزون ڈالا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں کوئی بھی الکین پہلے خود ہی بنا دیتا ہوں ہم بلاد کر لیتے ہیں پروپائلین کی ٹھیک ہے سی سنگل بانڈ سی ایچ تھری ایچ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پروپائلین ہو گیا اور اس کے اندر آپ نے ڈال دیا او تھری تو آپ کے پاس کیا چیز بنے گی سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ جو اکسیجن ہے یہ آپ کو آکے اٹیچ اٹیچ کرے گا اس کے ساتھ سوری یہ اکسیجن اپنے آپ کو اس طریقے سے اٹیچ کرے گا کہ یہ آپ کے پاس کاربن یہ اس کے تین سب سے پہلے یہ ڈبل بانڈ ٹوٹے گا سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اکسیجن یہ یوں کر کے اس کے ساتھ سنگل اکسیجن سیکنڈ اکسیجن اور دن تھرڈ اکسیجن اور دن اس کاربن ایٹم اٹیچڈ ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر بن گیا ہے اب یہ بیسیکلی آپ کے پاس مولوزونویڈ بن گیا ایک ٹھیک ہے ایک پرٹیکلر ٹائپ کا مولوزونویڈ ہے بکوز اس میں رائٹ شائب پہ آپ کے پاس یہ والا گروپ بھی لگاو ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنے آپ کو ریئرینج کرے گا اور کچھ ہیسرا کا سٹرکچر بن جائے گا سی سنگل بانڈ سی ٹھیک ہے جس میں ایک طرف کو آپ کے پاس اکسیجن نکلاو ہوگا اور باقی آپ کے پاس یوں کر کے کاربنز ہوں گے اکسیجنز تو اوپر لگے میں ہوں گے اور درمیان سے یہ جو کاربن کا بانڈ ہے یہ ٹوٹ چاہے گا ٹھیک ہے اور رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کے وہی چیزیں لگی ہوئی ہوں گی جو پہلے لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے ایچ تھری سی اور یہ سی کے ساتھ سی ایچ تھری تو آپ کے پاس دیکھو یہ ایک عدد اگین آپ کے پاس ایک اوزونویڈ ٹائپ چیز بن گئی ہے ٹائپ چیز بن گئی ہے اگزیکلی یہ اوزونویڈ نہیں ہے یہ اوزونویڈ کا آپ کے پاس ڈریویڈویڈ ایک بن گئی ہے ٹھیک ہے لیکن بیسکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہو یہ بھی ایک اوزونویڈ ہی ہے اچھا اب یہ جو اوزونویڈ بن گیا ہے یہ بنانے کا مقصد کیا تھا مطلب ابھی تک ہم جو بھی کیمسٹری دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ چیز بنتی ہے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ نقصان بھی تو ہونا چاہیئے نا لیکن میں آپ کو ایک ریسیپی بتا رہا ہوں لیٹسے میں نے آپ کو چکن بریانی کی ریسیپی بتا دیئے تو اب آپ کو مجھے یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ اس کو کرنا کیا پکانے کے بعد اب آپ نے پکانے کے بعد اس کو کھا لینا ہے ٹھیک ہے اور بالکل اسی طریقے سے آپ نے اوزونویڈ کے ساتھ اب کیا کرنا ہے اوزونویڈ کے ساتھ آپ نے ابھی ایک گیم کھیل لی ہے اوزونویڈ کے ساتھ گیم بڑی سمپل سی ہے کہ ابھی یہ جو نیچے اوزونویڈ بنا تھا نا میں اس کو پہلے تو کاپی کر لیتا ہوں لیکن مجھے یہی والا اوزونویڈ ابھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس اوزونویڈ کو کاپی کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایس ایس یہ ہو گیا کاپی اور ہم یہ در اوپر آکے اس کو کر دیتے ہیں پیسٹ اور یہاں سے ہم آگے کہانی اس اوزونویڈ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اوزونویڈ کے اندر آپ لوگوں نے وارٹر کے تھو اس کو پاس کرانا ہے اس اوزونویڈ کو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا نیٹ کر لیتا ہوں تاکہ ڈراؤ کرنا سٹرکچر کو تھوڑا سا ایزی ہو جار جی تو ہم لوگوں نے اب یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے وارٹر کو پاس کرانا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ وارٹر کو پاس کراؤ گے تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس یہ سٹرکچر جو ہے یہ پورا کا پورا بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ یہ بات ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ سٹرکچر اس طریقے سے بریک ہوگا کہ یہ جو اکسیجن ایٹم ہے یہ والا یہ چلا جائے گا اس وارٹر کے ساتھ ریاک کرنے ٹھیک ہے اور یہ اکسیجن ایٹم جب یہاں سے چلا جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ H2O H2O2 میں ہائیڈروجن پروکسائیڈ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کہ اگین آپ کے پاس نوملی انسٹیبل ہوتا ہے نوملی انسٹیبل ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف پانی نہیں ڈالتے بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ بیچ میں تھوڑا سا زنک بھی ڈال دیتے ہیں ہرا دھنیہ ڈال دیں بیچ میں پانی کے اندر اور اس طریقے سے میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے پانی کے اندر زنک ڈال دینا ہے تھوڑا سا اور زنک ڈالنے سے یہ ہوگا پانی کے اندر نہیں ڈال دینا ہر جن پر اوکسائیڈ جو بیچ میں بان دینا آپ نے پوری سلوشن کے اندر ڈال دینا تاکہ آپ کا زنک اوکسائیڈ بن جائے اور وارٹر ساتھ سے سپریٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہم لوگ زنک کی ایڈیشن سے ہوگا یہ کہ یہ جب اوکسیجن یہاں سے ریموو ہوگا تو آپ کے پاس کیا چیز بچ جائے گی پیچھے آپ کے پاس چیز کچھ ایسی بچ جائے گی ایش تری سی اوپر آپ کے پاس ایک او نکلاوا یہاں پہ کاربن ایک او نکلاوا یہ دونوں آپس میں بانڈڈ ہیں اور یہاں سے میں نے نیچے سے یہ والی جو چیز تھی یہ ختم کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ختم کر دی ہے اور ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس ایک سی ایچ تری ہے اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کاربنز پہ دیکھو نا آپ ان دونوں کاربنز کے اوپر پوزیٹیف کینڈ اف چار جا رہے ہیں بیکن ان دونوں کا ایک ایک بانڈ ابھی خالی ہے تو یہ جو یہاں سے بانڈ ہے نا یہ شفٹ ہو جاتے ہیں دونوں اس طرف کو ٹھیک ہے یہ جو اکسیجنز ہیں یہ دونوں نیچے کی طرف بانڈ بنا دیں گے سی ڈبل بانڈ او ایچ تھری ایچ تھری پیچھے سٹیپس کے اندر ایک غلطی ہو گئی ہے یہ جو پیچھے ہم لوگ یہاں پہ لکھ رہے تھے نا یہاں پہ ایچ تھری ہے یہ بیسیکلی ایچ تھری نہیں ہونا چاہیے یہ ایچ ٹو ہونا چاہیے یہاں پہ بھی یہ کریک کر کے آپ ایچ ٹو کرلو اس کو یہ سارے ایچ ٹو ہونے چاہیے کاربن کے دو بانڈ تو یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو یہ والے ہو گئے اور دو ہیڈروجنز ہونے چاہیے سیمیلی یہاں پہ بھی ہم نے غلطی کی ہوئی ہے اس کاربن کے تین بانڈ تو یہ بنے ہوئے ہیں نا اور یہاں پہ یہ جو اوپر ایچ لکھا ہوا تھا یہ والا ایچ یہاں پہ اس کے ساتھ یوں کر کے لگا ہوا ہوگا ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو اوپر میں ایز ان کریکٹ کر لیتا ہوں یوں کر کے یہ اسٹروکچر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے تھے اس کو بھی میں ٹو کر دیتا ہوں یہاں پہ نیچے ٹھری ہوا وہے یہاں تک ہم لوگ نے بات دیکھ لی تھی اور ساتھ میں ہم لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ اب یہ جو لیفٹ والا پورا پارٹ ہے یہ سپریٹ ہو جائے گا اور رائٹ والا پورا پارٹ جو ہے یہ سیپریٹ ہو جگہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور جو لیفٹ والا پارٹ جب سیپریٹ ہوگا تو یہ کچھ ایسی چیز بن جائے گی ایچ ٹو سی سنگل بانڈ او اور او کا ایک بانڈ ابھی کم ہے اور کاربن کا بھی ایک بانڈ کم ہے تو یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے اور جو رائٹ سائیڈ والی چیز ہے وہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کچھ ایسے کرے گی اوہ سی ایچ تھری سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ او اور اس سی کا بھی ایک بانڈ کم ہے اوکسیجن کا بھی کم ہے یہ دونوں سٹیبلائز کریں گے ڈبل بانڈ بانڈ بنا دیں گے آپس میں ٹھیک ہے اور اس سی کے ساتھ یہاں پہ ایک ایچ ہے جو کہ ہم لوگوں نے ناس ٹائم دیکھا تھا یہ یہ والا ایچ ہے ٹھیک ہے تو اب جو کام کی بات کام کی بات یہ کہ یہ جو دو پروڈکٹ آپ کے پاس بنے ہیں یہ کیا چیز ہیں سی ڈبل بانڈ او ایچ ایچ یہ آپ کے پاس بسکلی فارمل ڈی ہائیڈ ہے فارمل ڈی ہائیڈ ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے آپ کے پاس بنے آیا ہے یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او ایچ یہ آپ کے پاس ایسیٹیل ڈی ہائیڈ ہے ڈی ہائیڈ ٹھیک ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایک الکین کو Totally Break Apart کر دیا توڑ پھور دیا آپ نے ایک الکین کو Break Apart کر دیا آپ نے دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے ایک الکین لیا اس کو اوزون کے اندر جب ڈالا تو اوزونالیسز جب اس کا ہوا تو آپ کو اوزونویٹ مل گیا ٹھیک ہے پہلے مول اوزونویٹ بنا اور پھر اسے اوزونویٹ پھر آپ نے کیا کیا کہ اوزونویٹ کو وارٹر کے اندر ڈالا تو کیا ہوا کہ وہ totally structure 2D گیا اور آپ کے پاس دو different چیزیں آپ کے پاس بن گئیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک جو آپ کے پاس بنی وہ formaldehyde تھی اور ایک آپ کے پاس acetaldehyde تھی اب depend کرتے ہیں آپ نے alken کون سا لیا تھا ٹھیک ہے for example میں آپ کو بڑے کام کی ابھی بات بتانے لگوں کہ let's see آپ کا alken کچھ ایسا ہے c double point c اور یہاں پہ چار مختلف چیزیں لگی ہوتی ہیں ان چار چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں r1 r2 r3 r4 جو r1 r2 r3 r4 r4 کی کوئی بھی values ہو سکتی ہیں یہ alkyl groups ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یا یہ چاروں hydrogens بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں سے جو مرضی مطلب ان چاروں کی جگہ یا تو آپ hydrogens لگا دو کوئی بھی یا alkyl group لگا دو ٹھیک ہے تو جب اس کا ozonolisis کر کے آپ سارا process کرو گے تو آپ کے پاس end پہ پتا ہے کیا ہوگا آپ کے پاس end پہ یہاں پہ double bond o c double bond o r3 r4 یہ چیز separate ہو جائے گی اور دو الگ الگ آپ کے پاس products بن جائیں گے ٹھیک ہے ایک یہ product بنے گا اور ایک یہ product بنے گا اب اگر آپ اور کرو ان دونوں products کے اندر آپ کے پاس carbonyl group ہے carbonyl group اور carbonyl group کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر carbonyl group کسی alkyl chain کے بالکل درمیان میں لگاو ہے کہیں پہ site پہ اس کے hydrogen نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں ketone اور اگر site پہ کوئی ایک site پہ hydrogen لگاو ہے یا دونوں side پہ تب بھی ہم اس کو aldehyde بولیں گے کسی ایک site پہ یا دونوں side پہ اگر hydrogen لگاو ہے تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں aldehyde لائکہ ابھی آپ کے پاس aldehyde بناو ہے ٹھیک ہے تو اب آپ r1, r2, r3, r4 کی جو مرضی value رکھ لو by r1, r2, r3, r4 کی values سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کا جو مرضی alkyne لے لو ٹھیک ہے جو مرضی آپ alkyne لے لو جب آپ اس کی ozonolisis کرو گے تو وہ break ہو کے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا ٹھیک ہے جس location پہ double bond تھا اس location سے double bond ہٹ جائے گا اور وہاں پہ carbonyl groups بن جائیں گے دو ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے double bond کس location پہ پڑھ رہا ہوتا تھا مثلا let's say یہ ویڑا critical سی میں بات بتانے لگوں میرے پاس ایک glass میں ایک alkyne ہے ٹھیک ہے liquid form میں مجھے نہیں پتا یہ کون سی alkyne ہے ٹھیک ہے مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بلکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کون سی alkyne ہے یہ ہے میرے پاس بلکہ نہیں پتا let's say مجھے alkyne کا نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی alkyne پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا کہ اس کا ozonolisis کر دیا ozonolisis کیا میں نے اس کا اور میں پاس product آ گیا اسی glass کے اندر let's say یہ اب میں نے کیا کیا کہ procedures apply کیے اور میں نے پتا کرایا کہ اب ozonolisis کے بعد کیا چیز ہے اس container کے اندر تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس container کے اندر ایک propanel پڑھا ہوا ہے propanel اور ایک آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے ایتھینون ایتھینون تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ ایک بلکہ propanel پڑھا ہوا ہے اور دوسرا ہم کر لیتے ہیں pentanon ٹھیک ہے یعنی ایک الڈی ہائیڈ اور ایک ketone بنا ہوئی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور propanel اور pentanon کا structure کیسا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں propanel کا structure کچھ ایسا ہوتا ہے کہ c propanel کا مطلب پانچ اس میں سوری تین ہوں گے آپ کے پاس carbon atoms اور al کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ aldehyde ہے ٹھیک ہے تو finally جو end والا ہے نا carbon atom اس کے ساتھ میں یوں کر دیتا ہوں تو یہ اوپر میں نے propanel بنا دیا نیچے میں نے pentanon بنانا ہے pentanon کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پانچ carbon atoms ہیں ٹھیک ہے اور پانچ میں سے آپ کی لٹسے کسی ایک location کے اوپر لٹسے آپ کے پاس two pentanon ہے آپ کے پاس two pentanon کا مطلب ہے second carbon location کے اوپر ایک یوں کر کے O ہے ٹھیک ہے بھائی ہم جزئیدہ ڈیجیل میں بھی میں آپ کو صرف overview دے رہا ہوں کہ exactly ان کا کیوں نام ہم ketones کے نام یوں لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ketones کا nomenclature کے اندر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے probably مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں بات ٹھیک ہے let's say آپ کے پاس یہ دو products ہیں question آپ سے یہ ہے کہ بتاؤ جو compound ہم نے use کیا تھا وہ کون سا compound تھا interesting نا اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کیا کرو ان دونوں compounds کو آپس میں compare کرو اور ان کو ایک دوسری کے اوپر رکھ دو آپ کا ایک double bond یہاں پہ ہے اور آپ کا ایک double bond یہاں پہ ہے sorry double bond نہیں carbonyl groups تو آپ ان دونوں carbons کو آپس میں جوڑ دو ٹھیک ہے کیونکہ اوزونالیسز نے ان کے ساتھ یہ oxygens لگا دی ہیں اوزونالیسز سے پہلے تو نہیں ہوں گے تو جب میں سب سے پہلے اوپر والا structure draw کرتا ہوں h3 ch2 c اور ساتھ ایک h اور یہاں پہ اس c کا میں double bond بنا دیتا ہوں نیچے اس والے c کے ساتھ اس والے c کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس نیچے والے c کے اس سائٹ پہ ch3 لگا ہو ہے آگے ch2 ch2 اور ch3 ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ compound ہے جس کی اوزونالیسز کیا گیا تھا اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ final products کیا ہیں اوزونالیسز کے بعد تو آپ بتا سکتے ہو کہ کس چیز کا اوزونالیسز کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ اس اوزونالیسز کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہو کہ آپ کا double bond کس location کے اوپر ہے ٹھیک ہے double bond کی location پتا سکتے ہو ٹھیک ہے الکین کے اندر double bond کی location پتا سکتے ہو اوزونالیسز کے تھروں ٹھیک ہے so that's it for this lecture کافی extent ہو گیا وہ ہے lecture next lecture کے اندر ہم لوگ نیا topic اب سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کے بعد چونکہ ہم لوگ سارا الکینز کے بارے میں ساری باتیں کر چکے ہیں اب ہم الکینز کے بارے میں بات کریں گے اسے next lecture میں اور اس کی کری Tra sided کرکے کام trap ready کریں گے کریں گے کریں گے